اپنے کاموں سے کم لیکن ویوادیت بیانوں سے اکسس ارکیوں میں رہنے والے شیورا سرکار کے منطری بیساہو لال سنگھ نے ایک بار پھر راجپول سماج پر ویوادیت بیان دے ڈالا بیساہو لال نے رتلام کے پپلاودا میں مکھے منطری جن سیوہ بیان کارکر میں اپنے نام کے پیچھے لگے سنگھ کے بارے میں بتایا اس دوران انہوں نے کہا ریوہ راج میں شیر کا شکار ہم کرتے تھے راجہ کیوال فوٹو کھچباتے تھے وہ شکار تو کرنی پاتے تھے راجہ شراب پی کر پڑے رہتے تھے بیساہو لال کی اس بیان پر کانگریس نے بیجے پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ منطری بیساہو لال سنگھ کا لگا تار ویواداس پد و اول جلول بیان دینے کے آدھی ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے خود بھاجپہ نے اپنے نیتاؤں اور منطریوں کو بیبھن سماج کے اپمان کرنے کی چواب داری دے رکھی ہے اوٹ پٹانگ بیانوں سے شیوراب سرکار کے منطری بیساہو لال کا گہران آتا ہے کبھی وہ سوڑ سماج کی مہیلاؤں کو باہر نکالنے کا بیوادیت بیان دیتے ہیں تو کبھی سوڑوں کے خلاب آپتنی جنگ ٹپڑی کرتے ہیں اب ایک بار پھر منطری بیساہو لال نے راجپور سماج کے خلاب بیوادیت بیان دیا ہے بیساہو لال نے رتلام کی پپلودہ میں مکہ منطری جن سیوہ بیان کارکرم میں اپنے نام کے پیچھے لگے سنگھ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ریواد سمبھاگ میں جہاں سے نربدہ ندی نکلتی ہے وہاں ایک جمانے میں بہت شیر ہوا کرتے تھے ریواد راج کے راجہ شیر کا شکار تو کر نہیں پاتے تھے شراب پی کر پڑے رہتے تھے ہم لوگوں کے سماج کے لوگوں کو جنگل میں ہاکہ کرواتے تھے اور منچ بنوا کے بندوق تھما دیتے تھے جب ہم لوگ شیر مار دیتے تھے تو راجہ بولتے تھے کہ میں نے شیر مارا ہے ہمارے لوگوں سے شکار کرانے کے کاران ہمارے نام کے پیچھے سنگھ لکھا ہوا ہے اور سنگھ کہاں سے بنا ہمارے یہاں ریواد سمبھاگ میں جہاں سے نربدہ ندی نکلی ہے وہاں پہ ایک جمانے پہ بہت شیر ہوا کرتے تھے اور ریواد راج کے راجہ شیر کا شکار کرتے تھے شکار تو کر نہیں پاتے تھے ہم لوگ کو لے کے ہمارے سماج کے لوگوں کو لے کے ہاں کا کرواتے تھے منچ بنوا کے اور بندوق تھما دیتے تھے اور ہم لوگ جب شیر کا مار دیتے تھے تو راجہ بولتا ہے واہ میں نے مارا ہے تو اس لئے ہمیں سنگھ کے اپا دیتے تھے اس لئے سنگھ ہو گئے منتری بیساہلال اوٹ پٹانگ بیان دینے کے بجائے اگر کام کر کے دکھاتے تو شاید اس سے اچھی سرخیاں پہ ٹور سکتے تھے بیساہلال کو پچھلے بیان پر بیجے پی شیر سے نیتاو نے سمجھائش دی تھی لیکن اب اس کا اثر ختم ہو گیا ہے جس کے بعد انہوں نے پھر راجپوس سماج پر بیوادے ٹپڑی کر ڈالی وہیں بیساہلال سنگھ کے بیان کو لے کر کانگریس نے ان کو منتری پت سے ہٹانے کی مانگ کی ہے مطلبہ دیش کانگریس میڈیا سمنبیق نرین سلوجہ نے کہا کہ پردیش کے منتری بیساہلال سنگھ کا ورطمان بیان بے حد آپتی جنک ہے اور ان کے ابھی تک کہ سارے آپتی جنک بیانوں کو دیکھتے ہوئے تتکال بھاچپا کو ان پر کڑی کاروائی کرنی چاہیے انہیں پردیش منتری منڈل سے باہر کا راستہ دکھانا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی